بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پنیر کے کلچے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار سی ہے ریسٹورنٹ سے بائی کرنا بھول جائیں گے جب آپ اسے گھر پہ بنائیں گے تو چلیے رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم کلچا کیلئے آٹا گون لیتے ہیں اس کے لئے لے رہی ہوں 300 ml ملک لے رہی ہوں یعنی کہ دودھ لے رہی ہوں اس میں آٹ کر رہی ہوں 100 گرام دہی لے رہی ہوں یعنی کہ کرڈ آٹ کر رہی ہوں دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھے ساتھ اس میں آٹ کریں گے سالٹ آٹ کر رہی ہوں یعنی کہ نمک اور 2 ٹیبل سپون شگر آٹ کر رہی ہوں اور ہاف تی سپون جو ہے سوڑا کھانے کا سوڑا اور 1 ٹیبل سپون جو ہے ایسٹ آٹ کر رہی ہوں یہ ڈرائی ایسٹ ہے اور 1 ٹیبل سپون جو ہے بیکنگ پودر آٹ کر رہی ہوں جو ہم کیک میں آٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو آٹ کر کے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارا جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے گھل جائے آپ چاہے تو اسے تھوڑا ریسٹ رکھ سکتے ہیں 10 منٹ کے لیے یا یوں ہی بھی جو ہے ساتھے ساتھ آپ اس میں آٹا آٹ کر کے گونتے بھی جا سکتے ہیں دیکھیں میں نے جو ہے اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ میں رکھا چھاک بھی اچھے سے آ گیا ہے اس میں آٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون تیل آٹ کر رہی ہوں اور آٹ کر رہی ہوں میدہ میدہ کے جگہ پہ آپ ویٹ فلور بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ گیاہوں کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو ہے میں نے 4 کپ میدہ آٹ کیا ہے اسے آٹ کرنے کے بعد ہم اسے گوند لیں گے چار کپ آٹے کے لیے اتنا دودھ اور دہیں جو ہے پوفیکٹ لگا میں نے جو ہے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا اسے جو ہے ہمیں صافت ہی گوندنا ہے تھوڑا سا تیل بھی میں آٹ کر کے جو ہے اوپر سے اپلائی کر لوں گی تاکہ یہ اوپر کا جو لیئر ہے وہ سوک نہ جائے اسے جو ہے ہم آدھے گھنٹے کے لیے یا چالیس منٹ کے لیے ریس میں رکھ دیں گے فارمنٹیشن کے لیے تو تک تک جو ہے ہم باقی تیاری کر لیتے ہیں کلچہ کے لیے ساتھ میں بنا رہی ہوں کھٹھی مٹھی چٹنی اس کے لیے لے رہی ہوں املی کا پلپ املی کا پلپ جس کا پانی لے رہی ہوں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو پیاز جسے بارک چاپ کر لیا تھا اور ایک آلو جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اچھے سے میش کر لیا ہے آلو سے جو ہے اس میں تھکنس آ جائے گا اس چٹنی میں ہاف ٹی سپون کالا نمک ایڈ کر رہی ہوں دو ہری میرچ جسے بارک چاپ کر لیا تھا آدھا سپون لال میرچ پوڈر اور تھوڑا سا جو ہے اس میں ادرک گریٹ کر کے ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ لے رہی ہوں جتنا ہو سکے اتنا جو ہے آپ ہاتھوں سے اسے مکس کر لیجئے گا تھوڑا سا میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کیا ہے سفید نمک کیونکہ میں نے پہلے کالا نمک ایڈ کیا تھا پھر سفید نمک اسے جو ہے اب ہاتھوں سے ہی اچھے سے پرس کرتے ہوئے ملیے گا تاکہ جو امریکہ پلپ ہے آلو ہے اور پیا سے اچھے سے جو ہے بلکل بن کے تیار ہے کلچا کے لیے تو چلیے ہم کلچا کی سٹفنگ کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میرے پاس دیکھیں ایک کپ بوائل کیا ہوا مٹر ہے اسے جو ہے میں دھردرہ سا گرائنڈ کر لوں گی مٹر کو جو ہے میں نے ہلکا سا بوائل کر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پانیر ہے 400 گرام اسے جو ہے میں ہاتھوں سے ہی اس طرح سے ہم توڑ لیں گے کرمبل کر لیں گے آپ چاہے تو اسے گریڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کرمبل کریں گے تو اسے بھی پوفیکٹ ہی بنے گا تو چلی اب ہم سٹفنگ کے لیے تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو مٹر کے دانوں کو پیسا تھا دیکھیں مٹر کے دانے بھی میں نے تھوڑے سے دھردرہ سا ہی رکھا ہے آپ اسے بہت باریک نہیں پیسنا تھوٹے چھوٹے ساتھے ساتھ اس میں ایٹ کر دوں گی یہ پنیر جو ہم نے کرمبل کیا تھا اور دو بڑے سائز کے پیاس ہیں جسے میں نے بریک چاپ کر لیا ہے اور ادرک لے رہی ہوں گریٹ کر کے دو ہری میرچ چاپ کر کے لے رہی ہوں دھنیا لے رہی ہوں کھٹا ہوا ٹو ٹی بل سپون گزیرہ پاورڈر ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ لے رہی ہوں ہاپ ٹی سپون نمک جو ہے اب ہم اس میں ایٹ نہیں کریں گے اسے ہم لاسٹ میں ایٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم اس میں پہلے سے نمک ایٹ کر دیں گے تو اس میں پانی چھوٹ جائے گا سٹفنگ جو ہے جب روٹی میں رکھ کر ہم بیلیں گے تو اس میں پانی پانی رہے گا سٹفنگ باہر آ جائے گا تو اس کے لئے نمک ہم لاسٹ میں ایٹ کریں گے جب ہم سٹف کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا سٹفنگ بن کے تیار ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو آٹا گون کے رکھا تھا چالیس منٹ تک میں نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا تھا دیکھیں آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ اتنا اچھا پاوفیکٹ اس میں جالی بنا ہے یہ جو ہے نا ایسٹ کا کمالے جتنا ہم ایسٹ فریش لیں گے اتنا ہی آٹا جلدی فارمنٹ ہوگا اتنا اس میں جالی آئے گا اگر ہم ایسٹ پرانا لے لیں گے تو اتنا پاوفیکٹ نہیں آئے گا ریزرٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا بس فریش رہے گا تو 30 منٹ 40 منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جائے گا اب میں دیکھئے چھوٹے چھوٹے جتنا آپ کو لوئی کا سائز چاہیے روٹی کا سائز چاہیے اس کے حساب سے آپ آٹا لے لیجیے گا کلچہ کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں پمکن سیرز ہرہ دھنیا میلن سیرز اور سیسامیر سیرز یعنی تل لے رہی ہوں اور ہمارا سٹفنگ بھی تیار بس ہم اس میں آٹ کریں نمک کیونکہ ہم اس سٹف کریں جو روٹی میں ہم اندر رکھ کر بیلیں گے اس ٹائم آپ نمک ایڈ کیجئے گا تب آپ کا سٹفنگ جو پر فیک بنے گا چلی ہم روٹی کو بیل لیتے ہیں کلچہ کو بیل بھی اسے سٹفنگ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اس میں سٹفنگ چاہیے اس کے حساب سے آپ سٹف کر سکتے ہیں 3 ٹی 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 آپ پر لیکن جتنا ہم اس میں اچھا سٹف کریں گے اتنا ہی کلچہ زبردست بنے گا اوپر سے میں سپرنگ کر رہی ہوں تھوڑا سوکا آٹا اس آٹے سے کیا ہوگا سٹفنگ اگر پانی بھی چھوڑے گا تو سوکا آٹا اس میں اچھے س پانی کو سٹف کر ہے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو پانی بنے گا اس طرح سے سٹف کر کے پھر سے میں اس پانچ منٹ کے لیے سے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے دیکھیں پانچ منٹ بات دیکھیں ہم اس بیل لیں گے اس کا سائز بھی آپ دیکھیں گے تھوڑا بڑا ہو گیا اب میں اس سوکا آٹا ڈس کر کے بیل لیں گے جتنا بڑا کلچے کا سائز آپ کو چاہیے اس کے حساب سے بیل لی جی گا دیکھیں اتنا مجھے پافیک لگا نہ بہت باریک ہے نہ بہت بھوٹا ہے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا کے اس میں روٹی میں ہم اچھے سے پانی کو لگا لیں گے پھر جو ہمارے پاس یہ ملن سیٹ ہے پمکن سیٹ ہے اور سیسمی سیٹ ہے یعنی تل ہے کالا تل کا استعمال کر رہی ہوں جو بھی چاہو نا آپ کسی ایک چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ جو ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے توے کو گرم کر لیا ہے اب ہم اسے چیک لیں گے روٹی ہو یا پراتے ہو یا اس طرح کے کلچے ہو اسے ہمیں ہائی فلیم پہ ہی ہمیں اسے کک کریں گے اسے جو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے پوری طرح سے کک ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے آپ چاہے تو اس میں تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں بٹر کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ کلچہ میں بٹر بہت مزیدار لگتا ہے تو ہمارا کلچہ بن کے تیار ہے اسی طرح سے میں کلچہ بن لوں گے جتنا آپ کو اوپر سے اس کی دیکوریشن کرنا چاہتے ہے تو اتنا اچھا آپ اس کی گارنشن کر سکتے ہو آپ صرف ہرادنیا بھی لے سکتے ہو یا سیسمی سیٹ یعنی تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہو یا میلن سیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں تک جو ہے آپ اس میں جو ہے کلون جی پنجاب امریس سر میں اس چکنی کے ساتھ ہی سوف کیا جاتا ہے آپ ضرور سے اس کے ساتھ بنائیے گا بہت مزیدار اور بہت زبردست لگا مجھے اس چکنی کے ساتھ تو چلئے اب میں اس ویڈیو کو میں یہ ہی پیان کرتی ہوں آپ مجھے دیجئے گا اجازت تیل دن اللہ نگے بہن